فرق کیا ہے ڈیلٹا اور نومل ڈریگن کانڈم میں کہ یہ زیادہ ویلیسٹک فیل ہوتا ہے اور یہ پریمیم بھی آپ کو فیل ہوتا ہے جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو بلکل اسکن جیسا فیل ہوگا جب پہنیں گے اس کو تو اندر سے بہت سوفٹ ہے حالت دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اور آج ہم بات کریں گے ڈریگن کانڈم کے سائز کو لے کر کے کیونکہ آپ جب ڈریگن کانڈم کو خریدتے ہیں اس کے بارے میں آپ جانکاری لیتے ہیں تو بہت سی جنگہ پہ کہہ کہ آپ بھرمت ہو جاتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ آپ کو صحیح طرح سے جانکاری نہیں دی جاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈریگن الگ الگ سائز کے بھی آتے ہیں اور کون سا ڈریگن کس سائز میں فٹ آئے گا اس پر بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکپ مت کرئے گا تو چلیئے بات کرتے ہیں ڈریگن کانڈم کے سائز کو لے کر کے تو دوستہ یہ ہے میں نے ٹیپ لی ہے اس سے ہم ناپ دول کریں گے اس کی لمبائی ناپیں گے موٹائی ناپیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ڈریگن کانڈم آپ کو فٹ آتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب پر یا کہیں اور جا کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈریگن کانڈم لینا ہے لیکن آپ کو proper knowledge نہیں ہونے کے لئے سے وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی size دے دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فائدہ آپ کو ملنے والا ہے وہ proper فائدہ آپ کو نہیں مل پاتا تو دوستہ یہ ہے ریگولر والا ڈریگن کانڈم جو زیادہ خوب لوگوں اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور کافی لوگ اس کو مانگاتے بھی ہیں اب اس کا size کو measure کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو آگے والا حصہ ہے وہ کتنا solid ہے اسے بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں رکھتے ہیں اس کو آگے ہم ٹیپ کو ایسے اور یہ دیکھیں لگ بگ دو انچ دوستو دو انچ یہ solid ہے یعنی کہ آگے سے تھوس ہے اب کتنا حصہ خوکلا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں جہاں سے solid تھا اس کو میں رکھا 6 انچ اس کا جو حصہ ہے یہ کیا ہے خوکلا ہے یعنی کہ total جو اس کی length ہے وہ کتنی ہوئی 8 انچ ہوئی اب آپ سوچیں گے کہ گھلائی کتنی ہے تو گھلائی کو یعنی کہ موٹائی کو بھی ناپ لیتے ہیں اور جس کی موٹائی نکل کے آئی ہے تو دوستو 5 انچ اس کی گھلائی ہے یہاں دوستو یہ ایسے ناپا ہم نے تو 5 انچ اس کی کیا ہوئی گھلائی ہوگی اتنی اس کی گھلائی ہے تو یہ کیا ہے اگر آپ اس کو موٹائی کہیں گے تو موٹائی کو ہم کہیں گے thickness تو اس کے لئے ہمیں اس کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا یہ اس کی موٹائی ہوگی یہ اس کی کیا ہوگی گھلائی ہوگی تو 5 انچ اس کی گھلائی ہے اور 8 انچ اس کی لمبائی ہے اور thickness کی بات کریں تو thickness بھی اس کی کافی زیادہ ہے اس کو measure کرنے کا طریقہ کیا رہے گا کیسے ناپے ہمیں تو اندازہ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ novel condom جو use کرتے ہیں جس کو latex metaller سے بنایا جاتا ہے اگر اس طرح کی condom آپ لگ بک 20 condom ایک ساتھ پہنیں گے تب جا کر کے اس کی موٹائی بنے گی اب بات کرتے ہیں ایک اور another dragon condom جس کا نام ہے delta dragon condom دیکھیں یہ size میں موٹائی میں لمبائی میں آگی کا solid حصہ سیم ایسے ہی جیسے کی dragon condom لیکن فرق کیا ہے delta اور normal dragon condom میں کہ یہ زیادہ realistic feel ہوتا ہے اور یہ premium بھی آپ کو feel ہوتا ہے جب آپ اس کو touch کریں گے تو بلکل skin جیسا feel ہوگا جب پہنیں گے اس کو تو اندر سے بہت soft ہے باقی تو سب چیزیں برابر ہیں تو یہ ہوئے دو طرح کے dragon condom اب بات کرتے ہیں چھوٹا dragon condom یعنی کہ mini dragon condom کے بارے میں اس کو بھی ناپ دول کر لیتے ہیں کہ وہ کس نے size کا ہے اور کس کو وہ پٹانے والا ہے تو یہ ہے mini dragon condom یا دوستہ جیسے کہ اس کا نام mini dragon condom ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ اس کا size dragon condom سے تو کم ہی رہنے والا ہے اس کا size ناپ لیتے ہیں آگے سے جس کا حصہ ہے solid والا وہ لگ بگ 1.5 inch solid ہے اور اس کے اگر گولائی کی بات کریں تو گولائی بھی ناپ لیتے ہیں گولائی جو آئے گی نکل کے ساڑھے چار inch اس کی گولائی نکل کے آئے گی اور لمبائی کی بات کرتے ہیں تو چار inch اس کی لمبائی ہے یعنی کہ چار اور دو چھے تو اپروکس چھے inch کے آس پاس اس کی size بیٹھتی ہے لمبائی اور آگے کا حصہ solid ہے اس کا thickness بھی کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو پھٹ آتا ہے جن کے انکہ size تناہ آنے کے بعد 5 inch سے کم ہے ارکشن آنے کے بعد size کم ہے اگر آپ کے انکہ size ارکشن آنے کے بعد زیادہ ہے تو پھر آپ کے لیے یہ دونوں dragon condom ہیں یعنی کہ اگر تناہ آنے کے بعد size 5 inch ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک dragon condom استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی اچھا کے انوصار اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ realistic دکھنے والا بلکل premium quality کا تو آپ dragon delta condom استعمال کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ بلکل ایسا ملے جس کے اوپر چھوڑا نسو کا design بھی چھوڑا texture بھی چھوڑا ابرہ واسا ہو تو آپ dragon condom کو استعمال کریں تو یہ بات ہوئی کہ کونسا dragon condom کس کو fit آنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاہد کسی اور ویڈیو کے اندر یہ بات نہ پتا چلی ہو تو میں نے سوچا آپ کو fit نہیں آتا ہے بھیلا رہتا ہے اور آپ کا جو condom ہے وہ خراب ہو جاتا ہے دیکھیں دوستو یہ تو بات ہوئی ان تین طرح کے dragon condom ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو اور بھی کوئی سلیب منگانی ہے تو میں پاس بڑی range ہے یعنی کہ trust in clinic کے پاس بہت ساری الگ الگ design میں الگ الگ quality میں آپ کو dragon condom مل جائیں گے یا اور بھی نام سے condom آتے ہیں جو آپ کو ملنے گی جو کہ reusable ہوتے ہیں washable ہوتے ہیں یا پھر آپ کی کوئی problem ہے sexual weakness ہے تو اس کے regarding بھی آپ trust in clinic پہ بات کر کے whatsapp پر message کر کے کوئی medicine یا کوئی protect بھی مانگا سکتے ہیں تو guys یہ تھی ماری آج کے ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ملتے ہیں سب تک کے لیے good bye